راج ہوتا ہے علم کلام کے مسائل جن میں مذکور ہیں ان تمام آیات آیات احکام میں سے جائز نہ جائز عقائد سے متعلق آئیتیں اور وہ آئیتیں جن سے اصول فقہ کے اصول بیان کیے جاتے ہیں اصول بیان کرنے والی آئیتیں عقائد بیان کرنے والی آئیتیں اور احکام بیان کرنے والی آئیتیں ان تمام کو مصنف حضرت مللہ جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع کیا اور یہ کام میں نے قرآنی ترتیب کو سامنے رکھ کر شروع کیا یہ آپ کا انداز ہے کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے آپ نے شروع کیا ونناس تک ہر آئیت کو دیکھتے گئے جو آئیت ایسی سمجھ میں آئی کہ اس آئیت کا تعلق احکام سے ہے یا عقیدے سے ہے یا اس آئیت سے کوئی فقہی اصول نکلتا ہے تو آپ نے اس آئیت کو الگ کر لی پھر اس کی تفسیر کرنا شروع کر دی تو آپ کا انداز اس کتاب میں یہی ہے کہ شروع قرآن مجید سے لے کر کے آخر تک پورے قرآن کو ترتیب کے ساتھ آپ نے متعلق کیا جو جو آئیت احکام سے متعلق تھی اس آئیت کو الگ کر کے آپ نے اس کی تفسیر کی ہے یہ مصنف کا خدبہ تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تفسیر کے لئے آیات میں سے ان کا انتخاب کیا جن میں مسائل کا سراحت کے ساتھ ذکر ہو یا اشارہ موجود ہو تو اشارہ ایسا ہو جس کی طرف ذہن جلدی جا سکے اب یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے بعض علماء کا کہنا یہ ہے جیسا کبھی ہم نے ذکر کیا امام غزالی وغیرہ سے مشہور ہے بعض درگر علماء سے مشہور ہیں کہ آیات احکام کچھ ہیں قرآن مجید میں وہ آیات جن سے احکام ثابت ہوتے ہوں وہ کچھ آیتیں ہیں تو اس پہ دیگر بعض علماء نے یہ اعتراض کیا کہ وہ آیتیں کچھ نہیں ہیں بلکہ قرآن کا لفظ لفظ کوئی نہ کوئی حکم کو جائز ہونے یا ناجائز ہونے اچھے یا برے کا کوئی نہ کوئی حکم ثابت کرتا ہے قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم کو بیان کرتا ہے یہ کہنا غلط کہ قرآن کی کچھ آیتیں احکام کو بیان کرنے والی ہیں بعض علماء نے اس پہ اعتراض کیا ہے تو مصنف ایک طرح سے اسی اعتراض کا جواب دے رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے قرآن کا ہر لفظ یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا ہر لفظ کسی حکم کو بیان کرے لیکن ہم جن آیتوں کو چن رہی ہیں وہ آیات ایسی ہیں جن میں صاف طور پر احکام موجود ہیں جائز ناجائز حلال و حرام کی باتیں اس میں موجود ہیں یا صاف واضح اشارہ اس میں موجود ہیں ان دونوں قسم کے آیتوں کو مصنف نے اس کتاب میں جمع کیا آگے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم پورے قرآن اگر ہر لفظ کو شامل کرتے ہیں ہر آیت کو شامل کرتے ہیں تو پھر پورے قرآن کی تفسیر کرنی پڑتی بنیادی احکام کو بیان کرنا مشکل ہوتا پورے قرآن کی پھر تفسیر کرنی پڑتی تو آپ کے نزدیک سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ مشہور آیتیں جن میں احکام صاف طور پر بیان کی گئے یا جن میں واضح اشارہ موجود ہو ان آیتوں کو آپ نے الگ کر کے ان کی تفسیر کی ہیں یہاں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ آیتوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں باقی سے نہیں بلکہ راجعہ مسئلہ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم کو بیان کرتا ہے ایک مثال کے ذریعے سے اس کی بات ہم اس بات کو واضح کر کے آگے بڑھتے ہیں قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم کسی نہ کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے گہری نگاہ کی ضرورت ہے علماء نے یہاں تک بیان کیے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ کسی نہ کسی حکم کو بیان کرتا ہے مثال کے طور پر سورہ تبت ادا پوری صورت آپ پڑھ لیں شروع سے لے کے آخر تک تبت یدہ ابی لہبیم وطب پوری صورت پڑھ لیں اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوگا ابو لہب اور اس کی بیوی کے مطالق سے وعید اس میں آئی ہے اس کے علاوہ اس آیت میں کوئی حلال کوئی حرام جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن علماء نے قربان جائیہ علماء کی علماء کی علم سیکڑو مسائل کا استخراج کیا ہے سیکڑو مسائل کا استخراج کیا ہے کہ اس میں سورہ تبت یدہ کی سورہ لہب کی ایک آیت ہے ومراتہ حمالت الحتب ومراتہ حمالت الحتب ابو لہب کی بیوی جو لکڑیاں جواں کر کے سر پر رکھ کے لے جاتی ہیں تو اس آیت میں اس کی عورت کا تذکرہ ہے صرف اس کا ایک انٹرڈکشن ہے کہہ لیجیں ابو لہب کی بیوی بس اتنا ہے ومراتہ حمالت الحتب تو فقہاں نے ومراتہ کے لفظ سے سیکڑو مسائل مستمبت کیے بیان کیا کہ قرآن نے ومراتہ کہاں یعنی ابو لہب کی بیوی اس کے عورت اس سے پتا چلتا ہے اسلام کے نزدیک حالت کفر میں ہونے والا نکاہ بھی معتبر ہیں حالت کفر میں ہونے والا نکاہ بھی معتبر ہیں جب نکاہ معتبر ہوا تو وہ خاتون اس کی بیوی کہلائے گی اور جب ان کا نکاہ معتبر ہوا میاں بیوی ہونا ثابت ہو گیا ان کی اولاد بھی صاحب نصب ہوگی ان کا نصب بھی ثابت ہوگا پھر ان کے ذریعے سے وراست وغیرہ کے تمام حکام تفصیلی اس ایک لفظ سے ومراتہوہ کے لفظ سے سیکڑو حکام علماء نے بیان کیے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ملتا ہے طبقہ تپنے سعاد میں امام شافی بغداد پہنچے تھے رحمت اللہ تعالیٰ